سلام علیکم جی ہمارا اگلا سوال ہے کہ what is truth کہ سچ کیا ہے یا سچائی کیا ہے سچائی جو ہے اس کے بارے میں فلسفے میں بہت قدیم زمانے سے بحث چلی آ رہی ہے کہ سچائی جو ہے وہ ایک absolute ہے یعنی دنیا کے اندر ایک ہی سچائی ہے یا relative ہے مختلف سچائی ہے تو اس کے بارے میں جو صحیح بات آج تک جو میں سمجھ پایا ہوں اپنے تجربے سے وہ یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ ایک relative term ہے یعنی یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف سچائی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر میرے لئے سچائی اس وقت یہ ہے کہ اس وقت دوپیر کے دو بج رہے ہیں اور اس سچائی کے میرے پاس دلائل بھی ہیں argument بھی ہیں logic بھی ہے بہت سار evidence بھی ہیں اور یہ میرے نظریک یہ سچائی ہے امریکہ میں جو اس شخص ہے اس وقت وہاں رات کے دو بج رہے ہیں تو اس کی سچائی وہ ہے رات کی اس کے پاس اپنی سچائی کے دلائل ہیں اس کے پاس اپنی سچائی کے لوجکس ہیں اس کے پاس اپنی سچائی کے reasons ہیں اس کے پاس اپنی سچائی کے evidence ہیں تو میری سچائی الگ چیز ہے اس کی سچائی الگ چیز ہے تو ہم نے سچائی کو تلاش کرنا ہے اور دوسرے کی جو سچائی ہے اس کی respect کرنی ہے اس کو بھی own کرنا ہے اس کی respect کرنی اس کی disrespect نہیں کرنی تو سچائی یہ ہے اور میں نے اپنی سچائی جاننے کی کوشش کرتے رہنا ہے ہو سکتا ہے کہ جس عقیدے یا جس فید پہ میں ہوں وہ مجھے بائے برٹ ملا ہے چونکہ اس سے میری جذباتی واپس تھی گی ایموشنل اٹائجمنٹ بہت زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سچائی نہ ہو اس کے بارے میں امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہوں یعنی رائٹ پات پہ سمجھتا ہوں مگر غلطی کے امکان کے ساتھ کے possibility ہے کہ میں غلط ہوں اور میں دوسرے کو غلطی پر سمجھتا ہوں مگر رائٹ کے chances کے ساتھ تو دوسرے کو بھی margin دیجئے کہ وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی margin دیجئے کہ آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں تو یہ ہے ترد بہت شکریہ